اتراکھنڈ کے حلدوانی میں مدرسے کو توڑنے کے بعد ہوئی ہنسا کو 48 گھنٹے سے زیادہ گجر چکے ہیں اب تک اس ہنسا میں چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے کئی سو لوگ غائل ہوئے ہیں اور اس ہنسا میں پانچ ہزار لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے علاوہ انیس لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اور تقریباً پانچ لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے اس ہنسا کے بعد جو تباہی اور بربادی فیلی ہے اس کا آپ تصور و اندازہ نہیں کر سکتے ابھی بھی یہاں پر تناو کا ماحول ہے اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ سوائے ہیں وہ بھی بند ہے اسکول کالج کو بھی ابھی تک بند رکھا گیا ہے اور بڑی سنکھیاں میں پولیس پورس یہاں پر تینات ہے یہ جو ہنسا ہوئی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے یہاں پر جو نقصان ہوا ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوا ہے شاید کافی ٹائم بعد اس طرح ہے کہ ہنسا اس علاقے میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن اس ہنسا میں جو پولیس کی طرف سے کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد کئی ایسے لوگوں کی بھی جانے جا چکی ہے جو اس ہنسا میں شامل نہیں تھے ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں باپ اور بیٹے دونوں کی پولیس کی گولی لگنے سے موت ہوئی ہے دینک بھاسکر کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور اس نے یہاں کے حالات جاننے کی کوشش کی ہے کیونکہ جن پریوار کے لوگوں کی جانے گوائی ہیں ان کی بات سننے والا بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ جو پولیس ادھیکاری ہے اور جو پرشاسن کے لوگ ہیں ان کی جو بات ہے وہ تو لوگوں تک پہنچ رہی ہے لیکن جن لوگوں کی جانے گئی ہے کیا وہ واقعی گنے گار تھے کیا وہ اس ہنسا میں شامل تھے یہ کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہے لیکن دینک بھاسکر کی ٹیم نے یہاں کے حالات جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر یہ ہنسا کیوں ہوئی تھی اور اس ہنسا کے پیچھے کون تھا اور کس طریقے سے اس ہنسا کو بھڑکایا گیا تھا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں آٹھ پروری کو اتراخن کے حلدوانی میں نگر نگم نے سرکاری زمین پر بنی ایک مزد اور مدر سا توڑ دیا اس کے بعد پولیس اور لوگوں کی بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی یہ محمد آریف ہے جنہوں نے ہنسا میں اپنے بھائی زاہد اور بھتیجے انس کو کھو دیا اس ہنسا کا شکار جعوید کا پریوار بھی ہوا ان کے بھائی فائیم کی بھی گولی لگنے سے موت ہوئی موسیقی